بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجند نیوز سے میں ہوں ابو ذر گفاری روس نے یورپ کو تیل کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے فرانس کے صدر کا کہنا ہے کہ جنگ یوکرین کے نتیجے میں یورپ تباہ و برباد ہو جائے گا فرانس کے صدر نے امریکہ کی ہیوی سبسیڈ پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ یوکرین ختم ہونے کے بعد بہت سی یورپی سنتیں تباہ ہو کر رہ جائیں گی سی این بی سی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مختلف سنتوں کو دی جانے والی مراد کی شرحہ یورپ کے مقابلے میں دو سے تین گنا زیادہ ہے میکرون نے جنگ یوکرین کی وجہ سے یورپ کے کمزور ہو جانے کا اطراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ کے کمزور ہونے سے نہ تو امریکی حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی امریکی سمات کو وہ بھی ایسی صورت میں جات اس جنگ کے اخراجات امریکہ اور یورپ کے لیے مساوی نہیں ہیں فرانس کے صدر نے لوس سے گیس کی سپلائی سپلائی ختم ہونے کے معاملے میں امریکہ کی منافع خوری پر بھی کڑی تنقید اور نکتہ چینی کی ہے انہوں نے کہا کہ یورپ امریکہ سے زیادہ سے زیادہ گیس خریدنے پر مجبور ہے لیکن یہ گیس ہمیں امریکی شہریوں کے مقابلے میں چھے گنا زیادہ قیمت پر فرہم کی جا رہی ہے اور وہ بھی ایسے وقت میں جب فرانس میں افراد زر کی شرح تقریباً سات فیصد پر پہنچ چکی ہے روس کے نائب وزیر آزم نے کہا ہے کہ ان کا ملک روسی تیل کی برامداتی قیمت کی حد معین کرنے والے ملکوں کو تیل فرہم نہیں کرے گا روس کے نائب وزیر آزم الیکزنڈر نواک نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ قیمت کی حد مقرر کرنے کے بارے میں ہمارا موقف پوری طرح واضح اور اٹل ہے انہوں نے کہا کہ اس بات سے قطع نظر کہ کیا قیمت مقرر کی گئی ہے ماسکو اس میکنیزم کو ناکارہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے الیکزنڈر نواک کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں تیل کی قیمت کم کرنے پر مجبور ہونا بڑا تو ہم تیل کی سپلائی کو بین الاقوامی میار اور مارکیٹ کنڈیشن کے مطابق محدود کر دیں گے روس کے ناہب وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اوپیک پلس تیل کی عالمی منڈی کی صورتحال کو بہتر بنانے کی غرض سے اپنا اجلاس بلانے کے لیے ہر وقت تیار ہے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کے رکن ممالک نے وزرائے پیٹولیم نے اتوار کے روز ہونے والے اجلاس میں مارکیٹ سپلائی میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اوپیک پلس کا یہ فیصلہ جس میں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک اور اس کے روس جیسے اتحادی شامل ہیں گروپ سیون کے رکن ملکوں کی جانب سے روس سے تیل کی خریداری کی زیادہ سے زیادہ قیمت کے تعین کے محض ایک روز بعد سامنے آیا ہے دوسری جانب جرمن چانسلر اولاف شلز نے کہا ہے کہ تمام تار اختلافات کے باوجود روسی صدر سے بات چیت کا سلسلہ مکمل طور پر منقطع کرنا فاش غلطی ہوگی قابل عظیم جرمن چانسلر نے اپنے روسی منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ وہ سفارتی رہا حل کے حصول کی خاطر یوکرین سے اپنی فوجیں نکال لیں جرمن چانسلر نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ ہم گروپ سیون کے نمائندے کے طور پر فرانس کے صدر ایمینویل میکرون کے ذریعے روسی صدر ولاد امیر پوتین کے ساتھ دو بارہ بات چیت شروع کرنے کی کوشش کریں درہی اثناء جرمن چانسلر کے روسی صدر سے رابطہ کے بعد کرملن نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ماسکو نے کافی عرصہ پہلے یوکرین پر مائٹ میزال حملے بند کر دیئے ہیں تاہم حکومت کاف کے اشتیال انگیز اقدامات کا جواب دینا ہمارے لئے ناگزیر ہے روسی صدر کا خیال ہے کہ روس کو کرینیا سے ملانے والے پل کی تباہی کی ذمہ داری حکومت یوکرین پر آئید ہوتی ہے جس کے جواب میں ماسکو یوکرین کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کرنا اپنا حق سمجھتا ہے ناظرین یہ تھی آپ تک کی اہم عالمی خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگہ ساری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باب پاکستان پائندہ باب